اب میں جناب ہمارے کوہٹا سے تشریف لائے و میمان جناب اسیسٹنٹ کمیشنر یاسر رزوان صاحب سے ان سے ملتمیز ہوں کے وہ سٹیج پہ تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مواززین اگرامی اسلام علیکم ایسے تو ہسٹری اور تاریخ کشمیر کی وہ جتنے بھی مقررین تھے انہوں نے بڑی واضح انداز میں اس کو یہاں پر بیش کیا انیس سو سے تالیس اور اٹھالیس سے شروع ہونے والی ظلم و جبر کی یہ داستان جس میں وقت کے ساتھ کمی نہیں آئی بلکہ زیادتی ہی ہو دی رہی اور زیادتی کرنے والا اور ہم نے علم بدار آدمی قوتیں دنیا میں سب سے بڑی مہوریت کا دورپی یونین ہو امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو یہ ان کی نکامی کا آج جو آزاد کشمیر یا جو کشمیر کے اوپر محبوبہ کشمیر کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں یہ ان کی نکامی کا مو بولتا ثبوت ہے ستر سال سے زائد عرصہ ہونے کے بعد بھی اگر چوبیس میں ہم کشمیر جو آزاد کشمیر ہے وہ علیکت تحریف کے اوپر محبوبہ کشمیر بنا لگے یہ خواب چھوڑے کیونکہ اس امت کو اس زندہ قوم کو کبھی بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہ اس نبی آفر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم امت ہے جس نے اس قلمے کی بنیاد ہی غلامی کی سوچ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ لیے اس امت کو آپ کس طریقے سے غلام بنا سکتے ہیں ہاں قوت کے ذریعے آپ کسی کے جسم کو تو غلام بنا سکتے ہیں کسی کی روح کو کسی کی سوچ کو کبھی غلام نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ لوگوں نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے ستر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے اس حوصلے کو ختم نہیں کیا جا چکا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کشمیری ماں کو جنہوں نے اپنے ثبوت اس تحریکِ ادادی میں دیئے اور خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں ان بہنوں کو جنہوں نے برہان وانی جیسے بھائیوں کی پرورش و تربیت کی اور آخر میں میں اداد یوم کشمیر کی گورنمنٹ اور بالخصوص سدنوطی کی انتظامیہ کا شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع فرام کیا میرے ساتھ منسپل کمیٹی کے چیف افیسر انتظامیہ دوسری محکمہ جات محکمہ تعلیم کے سادزہ بچے سیول سوسائیٹی ریسٹیو ون ون ٹو ٹو اور تمام دیگر محکمہ جات یہاں پر موجود ہیں صرف اور صرف اس حدیث کا عملی مظاہرہ کرنے کے لئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانت ہے جس میں کسی عذاہ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب اس میں تکلیف میں مبدلا ہوتے ہیں اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے میں آپ سب کو اس چیز کی یقین دہانی امداد خواب و اخلاقی امداد مالی امداد یا سپارتی امداد بلگرد ہر قسم کی جو امداد ہے وہ جاری رہے گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ پار کشمیر پائندہ پار